السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہو کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے جہاں پہ بھی رہے ہمیشہ خوش رہے آج ہو رہا ہے دفیر کا ٹائم کیونکہ آج ہم صبح سے کافی بیزی تھے آج ہم لوگوں نے جنہاں اتنے سارے کام کی ہیں اس لیے آج ہم نے ٹائم نہیں ملا ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں ہم بلوگ تو آج ہمیں جانا ہے بزار کچھ ضروری سامان خریدنا ہے پاپا کا بھی کچھ سامان خریدنا ہے میں نے بھی اپنا کچھ خاص سامان خریدنا ہے تو بزار جانے کے بعد سوچیں گے کہ کیا کیا خریدنا ہے ویسے ابھی تو کچھ زیادہ سمجھ نہیں آرہا ہے کیونکہ پاپا کو بھی لینا ہے میر کو بھی لینا ہے اس لیے کچھ زیادہ سمجھ نہیں آرہا جب کافی سارے چیزی ہو جاتی ہے تو بندہ بھول جاتا ہے اکثر ہم لسٹ بنا کر رکھتے ہیں لیکن آج ہم نے لسٹ بھی نہیں بنائی تو آج ہم بزار جا کے ہی دیکھتے ہیں ہمیں کیا خریدنا ہے اور کچھ چیزیں تو ہم نے اپنے مائنڈ میں رکھی ہوئے کہ یہ یہ لینا ہے باقی پھر وہاں پہ جا کے دیکھیں گے کیا کیا یاد آتے جائے گا وہ لیتے جائیں گے پاپا کو بھی اپنی کافی ساری چیزیں خریدنی ہے لیکن پھر دیکھتے ہیں وہاں جا کے پاپا کیا کیا خریدیں گے وہاں پہ ہم بھی ڈیسائیڈ کرائیں گے پاپا کے ساتھ کیونکہ پاپا کو اکسر کلرز وغیرہ یا پھر اور چیزیں پسند نہیں آتی جلدی سے کافی سارے بندے ہوتے ہیں اکسر بھائی ہوتے ہیں میں ہوتی ہوں تو ہم لوگ ڈیسائیڈ کرانے میں مدد کراتے ہیں تو وہاں پہ جا کے دیکھیں گے پاپا کیا لیتے ہیں اور میں کیا لیتے ہوں تو آج بھائی بھی گھر پہ نہیں ہے بھائی کو بھی کافی اپنا سامان لینا تھا کپڑے وغیرہ لینے تھے لیکن آج تو بھائی ہینی آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے پورا ہفتہ وہ کام پہ جاتا ہے پورا ہفتہ اسی کو ٹائم نہیں ملتا تو ابھی جو ہے میں بھی نیہا کے ساتھ جا رہا ہوں کیونکہ مجھے بھی کچھ اپنے لیے خریداری کرنی ہے اور ساتھ میں اگر ادنان ہوتا تو ادنان بھی جاتا لیکن ادنان اس وقت کام پہ جا چکا ہے آپ کو جانتے ہیں ادنان کے چھٹی ہوتی نہیں ہے ادنان کی اطوار کی چھٹی ہوتی ہے ادنان جب آئے گا تو دیکھتے ہیں لیکن ویسے ادنان نے کہا تھا کہ اگر میرے لیے کچھ سمجھ میں آئے تو لے لیں گے تو بہرحال ہم ادنان کے لیے اگر کچھ سمجھ میں آتا ہے تو ہم لے لیں گے کیا لینا ہے تو ابھی ہم جاتے ہیں بازار اور دیکھتے ہیں وہاں جاتے ہوئے ہم آپ کو دکھائیں گے اپنا علاقے کے بازار بھی دکھائیں گے اور دکانی بھی دکھائیں گے آپ کو اور آپ کو بتاتے ہیں کہ بزار ہمیں کیسے جانا ہے ہم جائیں گے یہاں سے پیدل پیدل اس لیے جائیں گے کہ ہمارا جو بزار ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے یہاں سے صرف دس منٹ کا راستہ ہے اور پیدل انجوائے کرتے کرتے پہنچیں گے پہنچ جائیں گے آرام آرام سے آرام آرام سے پہنچیں گے اور انجوائے بھی ہوتا رہے گا اور بھونتے پھرتے بھی اس سے یہ ہوتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے تو آٹیل کام ہو جاتی ہیں پہنچ منٹ میں پہنچ جاتا ہے کوئی مزہ بھی نہیں آتا ہے اس پہ فٹا فٹ پہنچتا ہے تو ابھی چلتے ہیں بزار اور بزار کے ہم دکھاتے ہیں آپ کو تو نیا جو ہے بتالہ لگا رہی ہے اور ابھی ہم چلتے ہیں یہاں سے یہ ہمارے باہر جاتے ہیں سامنے جو ہے درزی کے دکان ہے اور برابر میں تاجے کے دکان تو ابھی ہم یہاں پہنچ چکے ہیں بس سامنے گلی ہے ادھری گلی میں کافی ساری دکان ہیں روڑ کے پار بھی کافی دکان ہیں ابھی ہم ادھر شوپ دھونتے ہیں جلدی سے جس شوپ پہ ہمیں کام ہے ابھی ہم ادھر دکان پہ پہنچ چکے ہیں دکان پہ مجھے کافی سارے کلر دکھ رہے ہیں پسند بھی آ رہے ہیں کچھ تو دیکھتے ہیں نیہا کو کون سے کلر پسند آتے ہیں نیہا ابھی یہاں سے تلاش کر رہی ہے اچھا یہاں پر کافی سارے کلر ہیں اور یہاں جو ریٹ ہیں بارہ سو سے لے کے تقریباً تین ہزار تلق کے ریٹ ہیں اب ان میں دیکھنا ہے نیہا کو چوائس کرنا ہے کون سے کلر ہیں کون سے نہیں نیہا یہاں تلاش کر رہی ہے دیکھتے ہیں نیہا کو کون سے کلر پسند آتے ہیں یہ کافی سارے کلر انہوں نے نکالے ہیں اب ان میں سے دیکھتے ہیں نیہا کو کیا پسند آتا ہے کیا نہیں کیونکہ یہ تو خیر نیہا ہی چوائس کرے گی کہ میرے کو کون سا پہننا ہے کون سا نہیں میں نے اس بارے میں نیہا کے اوپر یہ چھوڑ دیا کہ نیہا جو تمہیں پسند ہو وہ لے لو چاہے وہ کتنے کا بھی ہو تو دیکھتے ہیں نیو کو کیا پسند آتا ہے تو یہ دکان کے جو برابر میں آپ دیکھ رہے ہیں چوڑی والی کی دکان ہے اور یہ ایک بہت بڑا بزار ہے یہ ہے ہمارے علاقے کا نو نمبر کا بزار سامنے کافی دکانیں ہیں جیلرز کی دکانیں ہیں اور کاسمیٹک کی دکانیں ہیں کافی سارے دکانیں ہیں یہ پورا ایک بزار ہے کافی بڑا تو ابھی ہم آئے ہیں مردانہ سوٹ شاپ پر یہاں پر مجھے لینا ہے اپنا ایک سوٹ پاپا کو کافی سارے کپڑے دکھ رہے ہیں لیکن ابھی دیکھتے ہیں پاپا کو کیا پسند آتا ہے میں بھی کچھ مدد کروں گی کہ یہ کلر آپ پر اچھا لگے گا یا یہ دیکھتے ہیں ابھی کیا لیتے ہیں پاپا دیکھتے ہیں یہاں پر کافی سارے کلر ہیں ابھی نکلواتے ہیں یہاں سے کچھ کافی سارے نکالے بھی ہیں انہوں نے ابھی تک تو مجھے کلر سمجھ میں نہیں آیا جلدی ہے اب ہم آئے ہیں یہاں چپل والی کی دکان پر نیہا جو ہے پیچھے لیڈیس چپلوں کی طرف اپنے لیے پسند کر رہی ہے میں اس طرف آ گیا تھا میں نے دیکھا کہ یہاں پر مردانہ چپلے بھی بہت ساری ہیں تو دیکھتے ہیں ہم یہاں سے کیا لے کے جاتے ہیں یہاں سے جانے کے بعد ہم آئے ہیں ایک ایتر پرفیوم والی کی دکان پر جہاں پر میرے حساب سے جو مجھے بہت جائے نا پرفیوم ایتر بہت پسند ہے میں مجھے ایتر لگانا بہت اچھا لگتا ہے یہاں دیکھتا ہوں مجھے ایک ٹوپی بھی پسند آ رہی ہے بازار سے خریداری کر کے آ چکے ہیں گھر میں اور نیہا اس وقت گھر کے اندر آ رہی ہے کافی تھکا ہوا لگ رہا ہے تو ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے ہم نے کیا خریداری کی ہے کیونکہ راستہ بہت لمبا سا پیزل میں تھکا ہوا ٹ ہو گئی یہ دیکھیں ہم نے کیا خریداری ہے یہ ہے یہ ہے کافی چیزیں خریدیا ہے چیزیں کافی ساری خریدیا shy اور آتے ہوئے میں راستے میں میں نے کچھ کھانے کے لئے بھی کچھ لیا کیوں کہ ابھی کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا بھوک بھی لگ رہی ہے کھانے کے لیے بھی لیا ہے اور شام کے پکانے کے لیے بھی آتے ہوئے میں نے لے لیا تاکہ دوبارہ واپس باہر نہ جانا پڑے کافی بھوک لگ رہی تھی اور نیہا نے کھانا بھی گرم کر لیا ہے اور جو میں باہر سے لائے تھا میں لائے تھا باہر سے برگر کیونکہ تھوڑا ہلکا پھلکا ہوگا آج ہم یہ میں نے جو ادھر چامل گرم کر لیے تھے کیونکہ یہ رات کو ہم نے پکائے تھے ابھی صبح تو ہم نے کچھ پکایا نہیں تو ابھی دفیر میں ہم یہی کھائیں گے اور ساتھ میں پاپا برگر لائے تھے باہر سے ابھی آتے ہوئے برگر بھی کھائیں گے ہلکا پھلکا کھانا آج آج تو ہمارا پورا ہو جائے گا پھر شام میں پکائیں گے اور پھر آپ لوگوں کو بھی دکھائیں گے آج ہم کیا پکائیں گے ویسے اکثر بلوگ میں ہم دکھاتے نہیں رات کو کیا پکاتے رات سے پہلے ہی ہم بلوگ ختم کر دیتے ہیں اس وقت ہمارے کار میں ایمیرنسی لیڈ جل رہی ہے اور یہاں پر پورا اندھیرہ ہے اور اس وقت کھانے پاگانی کے تیاری ہو چکی ہے اور نیہا آج کچن میں بیٹھی ہوئی ہے کیونکہ میں نے آج نیہا کو بولا آج تم پکاؤ گی اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے کیسے کیا کیا بنانا ہے تو یہاں نیہا بیٹھی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ہم نے سب سے پہلے مسالہ کٹ کے رکھ لیا ہے اس میں ہری میرچے ٹیمارٹر پیاز اور دھنیا ہے اور ادھر جو امام دستے میں ہم نے لسن اذرا کوٹ کے رکھا ہے اس کو ساتھ کے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے اور لائٹ ابھی ہماری گئی بھی ہے اس لئے ہم آپ کو رات کا سین نہیں دکھاتے ادھر ہماری لائٹ جلی ہے اور ادھر جوئے ابھی گوشت تل رہیوں میں اس میں چکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ جوئے نا آپ کی بوٹیاں گھلتی نہیں ہے کڑک کڑک رہتی ہیں آج جوئے نیہا پہلے بار یہاں پہ میں نے نیہاو پر بٹھایا ہے کہ آج نیہا بنائی گی اور میں ویلوپ بناوں گا یہاں پہ تو آج کیسا لگ رہا ہے بناتے رہے مزہ آرہا ہے فرس ٹائم تو ہر کسی کو مزہ آتا ہے مزہ آرہا ہے دیکھتے ہیں مزے مزے میں کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری ہنڈیا خراب جائے نہیں حلیٰ کیونکہ ہنڈیا خراب نہیں ہونی چاہیے لیکن ویسے ہوئی گی نہیں ہنڈیا خراب کیونکہ میں ساتھ میں بیٹھا ہوں اور بتاتا رہوں گا اور دوسرے بھگونے میں جو ہے یہاں پر یہاں پہ ڈال ڈال اُبل لیے ہم لوگ آج پکا رہے ہیں کیونکہ ڈال اور گوشت چینے کی ڈال گوشت اور سب کچھ ریڈی ہے بس اب اس کو بنانا ہے یہ تو فٹا فٹ بن جائے گا ایک گھٹے میں تو ابھی جو ہے نا یہ گوشت تل کر نیہا نکال رہی ہے تلنے کے بعد اس نے اس کی بوٹیاں کو ایک برتن میں نکال لیا ہے اب اس برتن میں نیہا کیار ڈالی کی پیلے سے پوچھتے ہیں کہ نیہا کیا ڈال ہوگی اس میں اب اس میں میں سب سے پہلے پیاز ڈالوں گی اس کو براؤن کرنے کے لئے پیاز ڈال گئی ہے اب جنبی سے اس کو براؤن کریں گے اور اس کے بعد جو ہے پھر اس میں مسالے ڈالیں گے ایسا ہی ہے نا ہاں بالکل ایسا ہی ہے تو پھر ہم آپ کو یہ کمپلیٹ جب ہو جائے گا تو آپ کو پھر دکھاتے ہیں یہ بنتا ہے اور کیسے اس کا لک ہوگا لک ہوگا یعنی کہ کلر آئے گا کیسا سالن جو کافی حد تک تیار ہو چکا ہے تقریباً اس کو چڑھائے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور یہ تھوڑا سا پانی اس میں اور باقی ہے یہ بھی ہے تقریباً ہم پندرہ بیسمنٹ ہے بھی لگیں گے اس کو تیار ہونے میں تو ابھی ہمارا سالن بن کے رڈی ہو چکا ہے آپ اس کی فائنل لک دیکھ سکتے ہیں کتا پیارا لگ رہا ہے اور آج جو میں نے سالن بنائے اب دیکھتے ہیں کھا کے کیسا ہوتا ہے بند تو گئے لیکن کھانے کے بعد پتا چلے ہے کیا کمی ہے یا کچھ زیادہ تو نہیں ہو گیا وہ ہم بعد میں دیکھیں گے یہ دیکھنے میں ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور کھانے میں بھی جائے گا اس کا بہت اچھا ہوگا تو آج جو ہم نے شاپنگ کی وہ آج کی بلوگ میں تو ہم دکھانے پہے کیونکہ ہم پورا دن بیزی تھے ٹائم نہیں ملا ہمیں تو یہ جو شاپنگ ہے وہ ہم آپ لوگوں کو نیکس بلوگ میں دکھائیں گے یعنی کہ کل والے بلوگ میں تو آج کی بلوگ ہماری یہیں تک تھی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پھر ملیں گے ایک نیکس ویڈیو میں تک تک کے لئے اللہ حافظ اللہ حافظ